السلام علیکم السلام علیکم شاہد خانہ پریدی پرام ٹیکنیکل ماربر نیٹرائی دوستو جیسے کہاں جانتے ہیں کہ میری ویڈیوز ہمیشہ ماربل اور گرنائیٹ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں اچھے اس ویڈیوز کے سیریز میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں کہ ایمپورٹڈ گرنائیٹ کیا چیز ہے ایمپورٹڈ ماربل کون سا ہوتا ہے اور اس کو ہم فلورنگ پر لگا سکتے ہیں اس ویڈیو پر لگا سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے آپ چھوٹی سی ریکویٹس ہیں کہ چینل کو لازمی سبسرائب کریں اور بیل کا بٹن ٹین کر کے پرس کریں میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ اور آپ کو لے چلتا ہوں سیمپل کی طرف اور سیمپل کو دینوٹ کر دیتا ہوں کہ کون کون سا گرنائیٹ کس سائز میں آتا ہے کیا ریٹ ہے اس کے کیا ٹکنیس ہے اگر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ایمپورٹٹ گرنائیٹ کے حوالے سے ویڈیو کی قوالیٹی اگر انیس بیس ہو تو پلیز مائنڈ مت کیجئے کیونکہ موبائل ابھی ہونا فیلال ہائی فائی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو بھی اللہ کا لاک لاک شکر ہے اچھا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس گرنائیٹ کو یہ اوبا ٹوبا کے نام سے ہے ٹھیک ہے اب یہ گرنائیٹ ہے اس کی تکنیس جو ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے چھے سود پونہ میں ہوتی ہے اس کو اگر آپ فلورنگ میں لگا سکتے ہیں تو یہ بارہ چوبیس کے سائز میں جو آپ لگا سکتے ہیں لیکن موٹا ہوگا اور پولیشڈ ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ بعد میں پولیش نہیں کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو مشین کے ذریعے پولیش ہوتا ہے وہ انتہائی ہائی فائی مشیندری ہوتی ہے اس کے بعد یہ بلیک اینڈ ٹائگر ہے یہ بھی گرنائیٹ ہے یہ بھی ہارڈ ہے اس کی شائننگ اسی سے نکلتی ہے مشین کے ذریعے اگر آپ فلورنگ میں لگا سکتے ہیں تو یہ بارہ چوبیس میں جو نہیں آئے گا اچھے ان کے ریٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں اس کا ریٹ ہے ساڑھے سترہ سو روپے فر فٹ ہے بلیک اینڈ ٹائگر اس کا ریٹ چودہ سو روپے فٹ ہے بلیک گرنائیٹ پاکستانی ہے ساڑھے ساتھ سو روپے فر فٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو امرل پرل اولڈ جیٹی ساڑھے ساتھ سو روپے فر فٹ ملے گا چیری پنگ آپ کو تیرہ سو روپے فر فٹ ملے گا انڈین گرین بارہ سو روپے فر فٹ ملے گا اوریجنل کی بات کر رہا ہوں اس میں دو نمبر اور تین نمبر آتے ہیں اس کے ریٹس کام ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں بالٹک براؤن یہ چودہ سو روپے فٹ ہے نیو سیلور پرل یہ پندرہ سو بچاس روپے فٹ ہے ٹھیک ہے اب اوپر آپ دیکھیں گے تو اوپر ہمارے پاس آرٹیفیشل گرینائیڈ بھی ہے آرٹیفیشل ماربل بھی ہے آرٹیفیشل اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ قدرتی نہیں ہے جتنے بھی آرٹیفیشل ہیں وہ ساڑھے تیرہ سو روپے فٹ کے اس آپ سے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ماربل ہے ماربل میں گیارہ سو روپے سے لے کر پندرہ سو روپے کے رینج تک یہ چیزیں ملتی ہیں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو کیونکہ یہ زیادہ گرینائیڈ استعمال ہونے والے ہیں اس کے علاوہ جو نیچے ہیں وہ سارے لوکل ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ امرال پرل ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے سائزز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ساتھ مشتمل ہوتے ہیں آپ وٹسپ نمبر کے اوبر جو نا جا کے انفورمیشن مزید دے سکتے ہیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک آسانی ہو جائے گی کہ ہمیں جو نا کون کون سی چیزیں چاہیئے کون کون سی چیزیں مطلب کس کس سے آئے میں چاہیئے تو امید ہے آپ لوگو جو نا یہ ویڈیو جو نا انشاءاللہ پسند آئے ہیں اچھا ایک چیز اور دکھانی تھی یہ ہے گلیکسی گلیکسی گرینائٹ جو نا یہ اس میں دین کی طرح کے ہوتا ہے پندرہ سو روپے والا ہے اٹارہ سو روپے والا ہے اور اکیس سو روپے والا ہے اس کے علاوہ پھر یہ گرین یہ ہنزہ گرین آتا ہے یہ بھی گرینائٹ میں آتا ہے اب یہ جو نا آپ کو ساٹھے ساتھ سو روپے پر فٹ ملے گا اب جیسے یہ ہے یہ آرٹی پیجل ہے گرینائٹ ہے وٹیور بہت ساری چیزیں جو نا ہمارے سے جو نا اس میں شامل ہے چاہے وہ لوکل ہو امپورٹڈ ہو آپ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلو پل بلو پل بھی جو نا آپ کو ساڑھے پندرہ سو روپے فٹ ملے گا یہ جو ہے یہ لوکل میں آتے ہیں اس طرح یہ بھی لوکل میں آتے ہیں لوکل کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشل ٹھیک ہے آرٹیفیشل بھی لوکل میں جو نا بناتے ہیں اور امپورٹڈ میں بھی بناتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جو نا میں چاہتا ہوں کہ رفتہ رفتہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں ویڈیوز میں بہت زیادہ لبی ہو جاتی ہے تو چلیں میرے ساتھ آئیے جیسے کہ آپ کے ساتھ میں نے امپورٹڈ گرینائیڈ کے حوالے سے کچھ پکچر دکھا کے اس کے ریٹ شیئر کیا اس کے بارہ چوبیس کے سائد میں اب یہ جو ریٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اب اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ سٹیر میں لگانا چاہے فلورنگ میں لگانا چاہے یا کچھن ٹوپ میں لگانا چاہے کچھن ٹوپ تک یعنی کہ بارہ سے لے چوبیس انچ کی چھوڑائی تک ایک ریٹ ہوتا ہے اب اس کے بعد جو ریٹ چینج ہوتا ہے وہ سائز کے بحاف پر چینج ہوتا ہے تو باز وقت یہ لوگ سمجھتے کہ ہمیں بڑے بڑے سائز میں چاہیے تو بڑے سائز میں ملتا جاتے لیکن اس کے ریٹ پر چینج ہوتا ہے یہ امپورٹڈ گرینائیڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اس طرح جو لوگل گرینائیڈ اس میں ریٹ چینج ہوتا ہے لیکن اتنے زیادہ چینج ہوتا ہے اس میں کافی ڈیفرنس آدھاتا ہے تو امید ہے آپ لوگو جنہیں ویڈیو بسند آئے ہوگی اگر کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی مدد پریشانی ہو تو اب بلا جیچے کے جنہ ہم پر ورس اپ نمبر پر جنہ انفرمیشن مزید دے سکتے ہیں معلومات دے سکتے ہیں گھر میں ماربل کون سا لگانا ہے کیا کرنا ہے جو بھی ہے انشاءاللہ عزیز شاید خانہ فریز عبدالقصر بپور ٹاؤنگ کرے گا جیسا کہ اللہ خیر تینکیو بابا اللہ حافظ